بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد پھر سبق کا خلاصہ اور آخر میں عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے عزیز طلبہ ہم نے سبق نمبر 78 میں پڑھاتا کہ اغارہ اور مسخ کی تین قسمیں ہیں ان میں سے پہلی قسم وہ یہ ہے کہ کلام ثانی کلام اول سے بلیغ ہوں اور دوسری قسم یہ ہے کہ کلام ثانی کلام اول سے کم تر ہوں اور تیسری صورت یہ ہے کہ کلام ثانی کلام اول کے برابر ہوں تو اب مسنف علیہ الرحمہ اغارہ اور مسخ کی پہلی دو قسموں کی مثالوں کو بیان کرنے کے بعد اب تیسری صورت ذکر فرما رہے ہیں کہ کلام ثانی کلام اول کے برابر ہوں اغارہ اور مسخ کے بارے میں تو آپ حضرات جانتے ہیں کہ کلام ثانی والا متقلم جملہ الفاظ یا بعض الفاظ کے ساتھ کلام اول والے کا معنی اغارہ اور مسخ کے لے لیں اس کو اغارہ اور مسخ کہا جاتا ہے کہ اس نے پہلے والے متقلم کے کلام پر ڈاکہ ڈالا ہے تو آج کی اس سبق میں ہم اس اغارہ اور مسخ کی تیسری صورت پڑھیں گے کہ انکان ثانی مثلہ ہو کہ کلام ثانی کلام اول کے برابر ہوں تو عزیز طلبہ اگر کلام ثانی اول کے مثل ہوں تو ثانی اگرچہ مضموم نہیں ہوتا مگر اول بہرحال ثانی سے بہتر ہوگا اس کی مثال میں مسنف علیہ الرحمہ نے ابو تمام شاعر کا شعر ذکر کیا ہے جس میں ابو تمام کہتے ہیں لوحارہ مرتاد المنیتی لم یجد اللہ الفراقہ لنفوس دلیلہ اگر حیران ہو جائیں نفوس کی ہلاکت کو طلب کرنے والا تو نہیں پائے گا وہ کوئی راستہ سوائی نفوس پر فراق ڈالنے کے یہ ابو تمام کا شعر ہے جس کا حاصل اور ترجمہ یہ ہے کہ اگر موت کو تلاش کرنے والا وہ حیران ہو جائے موت کو تلاش کرتے کرتے ہیں تو تب بھی وہ نفوس سے فراق کیلئے اور نفوس سے جدائی کیلئے کوئی راستہ وہ نہیں پائے گا تو اسی معنی کو ادا کرتے ہوئے ابو طیب نے جو ہے ابو تمام کے شعر کا معنی لیا اور اس میں الفاظ میں کچھ تبدیلی کر کے اسی طرح کا ایک شعر کہا لولا مفارقت الاحباب ما وجدت لحل منایا الہ ارواحنا سبلہ جس کا مطلب یہی ہے کہ اگر احباب کی جدائی یہ نہ ہوتی تو نپاتی موتیں اپنے لئے ہماری روحوں کی طرف راستے لولا مفارقت الاحباب اگر احباب کی جدائی نہ ہوتی ما وجدت لحل منایا الہ ارواحنا سبلہ تو موتیں ہمارے روحوں کی طرف کوئی راستہ نہ پاتی تو اب ان دونوں شعروں کا معنی بھی ایک یہ ہے اور الفاظ میں بھی جو الفاظ ہے وہ فساحت اور بلاغت کے تبار سے برابر ہیں تو ابو طیب نے اس شعر میں جو ہے ابو تمام کے شعر کا معنی ہی لیا ہے اور اسی معنی ہی کو اپنے الفاظ میں ادا کیا ہے تو اس لیکن کلام فضیح برابر ہیں تو ہم چونکہ سبقت کی ابو تمام کی کلام نے حاصل کیا ہے تو اس وجہ سے ابو تمام کا یہ شعر یہ زیادہ اولا ہوگا تو یہ آج کے سبق کا گوئے کہ حاصل ہیں اب آپ عبارت کی طرف دے کے اور عبارت پر توجہ فرمائیں وان كان ثانی مثله ای مثل الاول فابعد ای فسانی ابعد من الزم والفظل للاول كخوری بتمام لوحار ای تحیر في التوصل الى اهلاك النفوس مرتاد المنیت ای طالب الذي هي المنیت وعلا انها ازافت بیانی لم يجد الا الفراق على النفوس دليلہ وقول ابو طيب لولا مفارقة الاحباب ما وجدت لها المنایت الى ارواحنا سبلا الزمير في لها للمنیت وهو حال من سبلا والمنایت فاعل وجدت قروریه يد المنایت فقط اخذ المانا کل لہو معا لفظ منیت والفراق والوجدان وبدل فی النفوس الى ارواح تو یہاں پر ابو طيب نے ابو تمام کے شعر کا فورا معنی دیا ہے اسی کے الفاظ میں سے فراق لفظ بھی لیا ہے وجدان بھی لیا ہے البتہ لفظ نفوس کو لفظ روح سے تبدیل کر دیا تو مسنف علی رحمہ فرمارے و ان كانت ثانی اگر غارہ اور مسخ کی سورت یہ ہو کہ کلام ثانی مثل ہو اے مثل اللہ ولی کلام اول کے مثل ہیں فا ابا عدو اے فا ثانی ابا عدو تو دوسرا جو ہے وہ تو بعید ہو جائے گا دور ہو جائے گا زم سے والفظل اور فضیلت سے یعنی اس کو ہم مضمون بھی نہیں کہیں گے اور اس کو ہم کلام اول پر فضیلت بھی نہیں دیں گے ققول ابو تمام جس طرح کہ ابو تمام والفظل للاول اور فضیلت پہلے والے کیلئے کہ ققول ابو تمام جسے کہ ابو تمام کا یہ شہر ہے لو حارہ ایتہی ربید دوسل الہ الہ کی نفوسی اگر حارہ حیران یعنی نفوس کو ہلاکت میں ڈالنے کی طرف پہنچنے میں وہ حیران ہو جائے کون حیران ہو جائے مرتاد المنیت یہ حارہ کا فائل ہے یعنی موت کو تلاش کرنے والا مرتاد کا معنی ہے الطالب اللہ تلاش کرنے والا ہی المنیت موت کو علا انہا اضافت بیانیت تو مرتاد کی منیت کی طرف اضافت بیانیت ہے لم یجد اللہ الفراق علی النفوسی دلیلہ تو وہ نفوس پر فراق کی کوئی راہ نہیں پائے گا تو لم یجد دلیلاً اللہ الفراق علی النفوس تو وہ دلیل غہنمائی نہیں پائے گا سوائے اس کے کہ نفوس سے ان کو الک کر دیں وقول ابو طیب ابو طیب شاید نے اس کے مقابلے میں کہا لولا مفارقت الاحبابی اگر محبوب لوگوں کی جدائیگی نہ ہوتی ما وجدت لہا المنایا الہا ارواح نصبلہ تو موت ہماری روحوں کی طرف راستہ نہ پاتی تو اززمیر فی لحل للمنیت لحا میں جو اززمیر ہے یہ منیت کی طرف راج ہے منائی منیت کی جمع ہے موت کو کی تے وہ وحارم من صبلن اور لحل منائی یہ صبلن سے حال واقع ہیں صبلن نکرہ موخر ذلحال ہے اور لحل منائی یہ حال واقع ہیں پھل منائی فائل وجدت اور منائی جو ہے یہ ماوجدت کیلئے فائل ہے ورویہ ید المنایا بعض رات میں ید المنایا لفظ ذکر کیا ہے برحال فقد اخذ المانا کل لہو معا لفظ منیت والفراقیں تو ابو طیب نے ابو تمام کے شعر کا کل معنی لیا ہے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اس کے شعر میں سے بعض الفاظ بھی لیا ہے منیہ کا لفظ لیا ہے فراق کا لفظ لیا ہے اور وجدان کا لفظ لیا ہے اور لفظ نفس کو لفظ ارواح سے تبدیل کر دیا ہے تو یہ اغارہ اور مسخ کی تیسی صورتیں جس میں کلام ثانی کلام اول کے برابر ہیں تو یہ مضموم تو نہیں ہوگا البتہ فضیلت بہرحال کلام اول یعنی ابو تمام کے شعرحی کو حاصل ہوگی اگر شاید نے صرف معانی غیر کے لیے لیے ہو الفاظ اس کے اپنے ہو تو اس طرح کے اخذ کو علمام اور سلخ کہا جاتے ہیں یعنی اگر شاید نے دوسری کا صرف معانی لیا ہے الفاظ اپنے استعمال کیے ہیں تو اس کو علمام اور سلخ کہتے ہیں تو سب سے پہلے علمام کا معنی سمجھے علمی علمام کا معنی آتا ہے ارادہ کرنا قص کرنا اور یہ استعمال ہوتا ہے علمہ بالمنزل کوئی شخص اپنے گھر پر اترا اور یہ ہے کہ اس نے اپنے الفاظ گویا کہ انہی معانی کے لیے استعمال کی الفاظ آجنبے نہیں ان معانی کے مطابق الفاظ ہیں اور اس کو دوسرا نام سلخ بھی کہتے ہیں سلخ کہتے ہیں کال اتارنے کو تو چونکہ الفاظ معانی کے لیے بمنزلہ کال کے ہیں تو گویا کہ اس نے گزشتہ معانی کے ایک کال اتار کر اس پر دوسری کال چڑھا دی وَاِنْكَانَ اَخْضُ الْمَانَ وَحْدَهُ سُمِّيهَ هَذَ الْأَخْضُ الْمَامَنَ اگر محض مانا کا لینہ ہو تو اس لینے کو اس اخض کو علمام کا نام دیا جاتے ہیں من علمہ علمام علمہ سے ادا قصدہ جب اس نے ارادہ کیا وَاسْلُو مِنْ عَلَمَّ بِالْمَنْزِلِ اور اس کی اصل علمہ بالمنزل ہے ادا نظر بھی جب وہ ہم پر اترے وصلخن اور اس کو صلخ بھی کہتے ہیں وَاِنْكَشْتُ الْجِلْدِ اور صلخ کہتے ہیں چمر اتارنے کو آنشاد بکری سے وَنَحْوِهَا فَقَأَنُو كَشَتَ مِنَ الْمَانَ جِلْدًا گویا کہ اس نے معنی سے کال اتاری وَاَلْبَسَهُ جِلْدًا آخرہ اور اس پر دوسری کال پہنا دی فَإِنَّا لَفْزَ لِلْمَانَ وَمَنْزِلَتِ لِلْبَاسِ اس لئے کہ لفظ مانے کے لئے یہ لباس کے معنے میں ہیں اوہ سلاسط و اقسام یہ جو علمام ہیں اس کی بھی غارہ اور مسخ کی طرح تین قسمیں ہیں اور وہی تین صورتیں ہیں کہ کلام سانے کلام اول کے برابر ہوگا یا کلام سانے کلام اول سے ابلغ ہوگا یا کلام سانے کلام اول سے کم ہوگا برحال یہ تین صورت ان تین قسمیں ہیں ان تین قسموں کو مصنف حالہ الرحمہ مثالوں سے میں ذکر کریں گے آج کی اس سبق کو ہم اسی پر سٹاپ کرتے ہیں آج کی اس سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اقرارہ اور مسخ کی تیسی صورت پڑھی کہ جس میں کلام سانے کلام اول کے برابر ہوں اور اس کی مثال بھی ہم نے پڑھی اور اس کے بعد پھر ہم نے علمام اور سلخ کی کے بارے میں پڑھا کہ علمام اور سلخ یہ ہے کہ کلام متقلم ثانی کلام اول کا معنی لے لے اپنے الفاظ میں اس کو بیان کر دیں اور پھر اس کی تین قسمیں ہیں آپ ازارات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین